سیم سیچوئیشن میں سیم مسئلن میں پھاتا پہ آئیوں اج بھی زائیں خبرہ مبارک شانی کیس چھائے اگر تاں کے نائے خبر تھے ماں تاں کے بدھائی شردیاں ایکڑو کادیانی مولانا آئے جائیں جے کو پہنچو غلط قرآن ورہن شروع کرے شدیوں نعوذ باللہ سکفر اللہ معاذ اللہ یقیناً ہنسا قرآن پاک جی توہین تھی جائیں کھاں پو ہنہ ہمرا کے سزا تھی سزا تھی کھاں پو ہزار اونڈیو میں سزا تھی ایک پو چھا فروری تے آسان جے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہنہیں جی سزا قلطن قرار دائی کرے چھو تو جلی ہنن یو کرائم کیو ہنہ ملت قانون ہی کون ٹھائے لیو جائیں کھاں پو مذہبی جماعتن حک تھی کرے اعتجاجی کالڈنی سب رہنما آج عدالت میں پیش تھیا مورانا تکیو عثمانی ترکیہ کھاں اور ویڈیو لنکتے عدالت میں پیش تھیا تو خیر ان کا پو تانیٹھو آج مورانا فضل الرحمان صاحبی سٹیٹمنٹ پر بدھی کہ وہ خوش تھیا کہ آنریبل چیف جسٹس پانجی غلطی تسلیم کئی چیو کے مکہ اتر مواد موکلی ہوئے مانا پڑی سکیوں پر سیچویشن ہانے تھوڑی چیند کھین گھر جئے اونیو سوڑ تیہتر کھاں پو آج ازار چوبیہ میں آئی ہوں دسکشن کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ملک کے بڑے مشہور و معروف عالم دین علامہ راغب نعیمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ حضور آپ کے وقت کے لئے امید کرتا ہوں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہوگی علامہ صاحب کہنی ہوئی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر جزاک اللہ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ علامہ صاحب تیہتر کے آئین میں میں نے آج پروگرام کی آغاز میں یہی ذکر کیا کہ جب ذلفکار علی بھٹو شہید نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا تھا اس کی وقت کہہ دیا تھا میں اپنے موت کے پروانے پہ تستخط کر رہا ہوں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ تیہتر سے لے کے دوہزار چوبیس تک ہم تقریباً سیم سچوئیشن میں ہی پھسے ہوئے ہیں اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو قادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کرتا ہے تیہتر کے آئین سے اور قادیانیوں کو اسی وجہ سے تیہتر کا آئین بلکل پسند نہیں ہے اور وہ پاکستان سے بھی بلکل پسند محبت نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے اور مسلسل سادشے ایسی ہوتی رہتی ہیں ان کی جانب سے سننے میں آتا ہے کبھی انہوں نے پورے گاؤں کے گاؤں کو کنورٹ کر دیا پیسے کے زور کے اوپر مسجد میں اپنا امام لگا دیا یا وہاں کے سارے قرآن پاک ہٹا کے اپنے ترجمے والے قرآن پاک رکھ دیئے اللہ ان کو ہدایت دے لیکن یہ حالات کبھی بدلیں گے یا ہم انہی مسئلوں میں فسے رہیں گے علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بڑا اہم موضوع ہے آج کے دن حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو مبارک بات ہمیں پیش کرنی چاہیے کہ اس کیس کے اندر الحمدللہ جو علماء کا موقف تھا اور خاص طور پر اسلامین ازیاتی کنسل نے اپنے موقف کو اختیار کیا اس موقف کی کامیابی ہوئی ہے اور وہ تمام موترزہ پیراگراف جن کی نشان دے ہی وہ تمام کے تمام اب اومٹ کر دیئے گئے ہیں ان فیصلوں سے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا اس اسلحہ ایسے ہی چلتا رہے گا دیکھئے یہ بات بالکل واضح ہے اور اس کو بہت کٹیگوری کلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طبقہ اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کرتا ہے اور باقی تمام کو جو انہیں نہیں مانتے غیر مسلم یعنی ان کے نظریک میں اور آپ غیر مسلم ہیں کیونکہ ہم ان کے نظریات کو نہیں مانتے آپ اب خود تصور کیجئے پاکستان کی 23 کروڑ مسلمانوں کی عبادی میں ان کا کتنا حصہ ہے پانچ لاکھ ہیں سات لاکھ ہیں اور یہ پانچ سے سات لاکھ افراد باقی بائیس کروڑ اور بانوے ترنوے لاکھ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں تو آپ خود تصور کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا علمیہ ہے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت کٹیگوری کلی ان لوگوں سے اس بات کو کہا گیا کہ جناب آپ اقلیت ہیں آپ بھلے سے مانیں یا نہ مانیں اور اقلیت ہونے کے تبارے سے آپ کا ایک الگ مذہب ہے آپ بحیثیت کتاب قرآن کریم کو اپنی کتاب تکلیر نہیں کر سکتے اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے آپ مسلمانوں کے روضہ رکھنے کو اپنے روضہ رکھنے کا عمل کراف نہیں دے سکتے اور پھر ایک پوری حصی ہے کیا دوسری ترمیم کے بعد انہیسو چوتھے میں منظور ہوئی وہاں سے لے کازیانت آڈینس پھر وہاں سے لے کہ زیر ایس ہمارے سامنے ہیں مجیب الرحمن کے ایس ہمارے سامنے ہیں یہ پوری کی پوری تاریخ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے جو بات کو واضح کر رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے حوالے سے ہونے والے اس طرح کے تمام سے آپ کو مکارا نہیں ہے تسلیم ہیں جو پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان علامہ صاحب علامہ صاحب بلکل درست آپ نے بہت اچھا فرمایا ہے سر سر انیس سو تیرتر کا بھی جب آئین بناتا ذلفکار علی بھٹو کے ہاتھوں اس سے بھی مبارک باتیں دی گئیں تھیں آج بھی دی جا رہی ہیں حالات وہی ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپیل کی کہ جو فیصلہ آپ نے دیا تھا پورا کا پورا ختم کیا جائے اور جو سزا ہے اس کو برقرار رکھا جائے جبکہ آپ کی طرف سے مفتی تقیم ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے لیکٹ ڈیسائیڈ 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 کیس کیس کے فیصلہ ٹرائیل کورٹ کرے اور